پرائیم منسٹر عمران خان کے کامیاب جوان پروگرام کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا تھا ان کو اب میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں ان میسیجز میں بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر تمام اپلائیوں کو ختم کر دیا گیا ہے اگر آپ چاہیں تو فیز ٹو میں آپ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں کارز کے اس ویڈیو میں اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار بتایا گیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو فارم فل کرنے کا مکمل طریقہ آسکے تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آپ نے لکھنا ہے گوگل پہ جا کے کامیاب جوان پروگرام اس کے لکھنے کے بعد آپ کے سامنے یہ سامنے جو فارم آرہا ہے یہ آپ کے سامنے نظر آئے گا اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کو دیکھنا ہے یہاں پر آپ کو کچھ یہ سامنے سٹیپس نظر آرہے ہیں لکھے ہوئے یہ نو سٹیپس ہیں آپ کو وہ فل کرنے ہوں گے یہاں پر آپ کو ابتدائی معلومات دینی ہوں گی ابتدائی معلومات میں آپ کو اپنا نام آئی ڈی کارڈ نمبر پروونس آپ کہاں رہتے ہیں اڈریس مکمل آپ کو دینا ہوگا تو نیچے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سامنے آپ کے نظر آرہا ہے تو اس طرح کا ایک آپشن ہوگا کہ یہاں پر آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ کیا آپ گورنمنٹ ایمپلائز ہیں اگر آپ ہیں تو ییس کریں گے ادروائز نو کے بٹن پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں لکھا ہے کیا آپ سرکاری ملازمت کرتے ہیں اگر ہیں تو ییس ادروائز نو کریں گے کیا آپ پاکستان کے رہائشی ہیں تو بلکل آپ ہیں یہاں پر آپ کو ییس کا بٹن ہی دبانا ہے تو جس بینک میں آپ کو لون درکار ہے اس کا انتخاب کرنا ہوگا سلیکٹ این ویلیو کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے بینکس کی لیسٹ ہوگی وہاں پر آپ ایک بینک کو سلیکٹ کریں گے جو آپ کا نیار بائی ہوگا تو اسے آپ کو کارز لینے میں آسانی ہوگی کیا آپ اس منتخب کردہ بینک میں ملازمت کرتے ہیں ہاں یا نہیں نیچے بٹن آپ کو دکھنے والا ہے یہاں پر سلیکٹ آپ ویلیو پر کلک کریں گے تو اگر آپ سرکاری ملازم سرکاری مطلب کے آپ بینک کے ملازم ہیں تو آپ ییس کے بٹن پر کلک کریں گے ادروائز آپ نے نو کے بٹن پر ہی کلک کرنا ہے اپنا کیا آپ سیاسی سکسیت ہیں اگر ہیں تو ییس ادروائز نو کریں کیا آپ نیا پروگرام کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں یا آپ موجودہ کاروبار کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو سلیکٹ آپ ویلیو پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک آپشن سلیکٹ کرنا ہوگا کہ آپ کا نیا کاروبار ہے یا پرانے کوئی زیادہ بڑھا رہے ہیں تو یہاں پر آپ سلیکٹ کریں گے واضح ہے کہ سرکاری ملازم بینک کے ملازم سیاسی شخصیات اور غیر مسلم غیر ممالک رہائش پذیر افراد اس کیم کے اہل نہیں ہیں اگلا سیشن آپ کی ذاتی معلومات کا ہوگا اس میں ساب سے پہلے قومی شناکتی کارڈ نمبر اپنے آئی ڈی کارڈ کا نمبر لکھنا ہے اگلے خانے میں دائیں جانب موجود ایرو کے نشان پر کلک کریں اور جس کا انتخاب ہو وہ کریں جنس آپ میل ہیں تو میل ادروائز فی میل کریں اپنا قومی شناکتی کارڈ نمبر دج کریں یہ واضح ہے یہ اچھی طرح سے کرنا ہے کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے یہ سامنے اپلیکنٹ سی این ای سی پر آپ نے اپنا اپلیکیشن نمبر لکھنا ہے تو اس کے آگے لکھا ہے کنفرم تو آپ نے کنفرم کر کے لکھنا ہے کہ اس میں کوئی کمی کوئی غلطی کی گنجائش باقی نہ رہے تو اس کے بعد آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی ایشو ڈیٹ لکھنی ہے ایشو ڈیٹ جس ڈیٹ کو آپ کا آئی ڈی کارڈ ایشو ہوا تھا تو اگلے خانے میں آپ کو وہ کنفرم کرنی ہوگی تو اس کے بعد ہے ڈیٹ آف بارت آپ نے نچلے خانے میں ڈیٹ آف بارت لکھنی ہے اگلے میں اس کو کنفرم کرنا ہے یاد رہے یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں ان کو بڑے غور سے لکھیں واضح رہے ہیں جی یہ بھی نیچے یہی آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے تو ریڈ کلر میں ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں تو آپ یہاں پر جو جو آپ سے مانگ رہا ہے وہ آپ کو فلپ کرنا ہے آپ کے زیرے کفالت کتنے افراد ہیں تو آپ کو وہ افراد لکھنے ہوں گے ایک دو تین چار پانچ ساتھ مطلب جتنے بھی ہوں گے وہ آپ کو سیلیکٹ کرنے ہوں گے اس خانے میں اپنی موجودہ ازدواجی احسیت کا انتخاب کریں تو آپ میریڈ ہیں تو میریڈ کریں گے ادروائز ان میریڈ پر کلک کریں اس خانے میں والد شوہر یا پھر کسی سرپرست کا نام دعج کریں یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے تو یہاں پر ایک آپ کو خانہ بھی خالی نظر آ رہا ہے تو جو آپ کا اگر آپ فیمیل ہیں تو اپنے ہزبنڈ کا نام لکھیں گے ادروائز اگر کئی مرد ہے تو وہ اپنے سرپرست کا نام لکھے گا اگلے خانے میں اسی جو بھی آپ نے نام لکھا تھا اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہوگا تو یہاں نیچے اوپر نام اور نیچے اسی کا آئی ڈی کارڈ نمبر تو اس کے بعد اس خانے میں آپ نے اپنے مذہب کا انتخاب کرنا ہے کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ نیچے لکھا ہے ریلیجن تو ریلیجن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے مذہب کا انتخاب کرنا ہے کامیاب جوان پروگرام کی تمام نسل کو بہتر بنانے کے لئے شروع کیا گیا ہے جس میں 21 سے 45 سال کی عمر تک کے افراد حصہ لے سکتے ہیں یہی نہیں بلکہ وہ افراد جو کسی نہ کسی وجہ سے معذوری کا شکار ہو گئے تھے وہ بھی اس پروگرام سے مستفید ہو سکتے ہیں تو نیچے خانہ بڑھنا ہے اس میں آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کو خدا نہ خاصتہ کی معذوری تو نہیں ہے اگر ہاں ہے تو یس کریں گے درواز نو کریں گے اس کے بعد نیچے اس خانے میں آپ اپنی آمدنی کا ذریعہ دائج کریں گے نیچے تو آپ کی ذریعہ آمدنی کیا ہے وہ لکھنا ہوگا تو اس کے بعد اس خانے میں اپنی آمدنی بتائیں آپ کی آمدنی منتھلی کتنا ہو جاتی ہے وہ لکھنے ہوگی اس کے بعد اگر آپ کو مہانہ آمدنی کی دوسرے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے تو وہ کتنی ہے وہ آپ کو نیچے سیلیکٹ اپ ویلیو پر کلک کرتے ہوئے درج کرنی ہوگی مطلب وہاں تو آپشن دیئے گئے ہیں ایک کو سیلیکٹ کرنا ہوگا کیا آپ کسی بینک کیا آپ کا کسی بینک میں اکاؤنٹ ہے اگر ہے تو آپ کو فس پہ آپ کو اس کا برانچ اکاؤنٹ لکھنا ہوگا اس کے بعد برانچ نیم جس برانچ میں ہے تو اکاؤنٹ نمبر نیکسٹ میں لکھنا ہوگا تو نیچے ہے یہاں اپنے ذاتی اساسے درج کریں تو یہاں پر آپ اپنے اساس اجات لکھیں گے کہ آپ کے پاس اس وقت کیا کیا چیز موجود ہے جس کے آپ مالک ہیں تو اس کھانے میں آپ اپنے اساس اجات لکھیں گے اس کھانے میں آپ اپنا تو نیچے ہوگا وہاں پر آپ کو ٹیلی فون یا گیس یا بجلی کا کوئی نہ کوئی ریفرنس نمبر جسے کہتے ہیں کنزیومر آئی ڈی وہ یہاں پر درج کرنی ہوگی اس کھانے میں آپ اپنا قومی ٹیکس نمبر درج کریں تو ہر کوئی قومی ٹیکس درج کرتا ہے پے کرتا ہے تو اس کا آپ کو نمبر لکھنا ہوگا اگر آپ کا ٹیکس نمبر نہیں بنا ہوا تو آپ ایف بی آر کی ویب سائٹ پر جا کر اپلائی کر سکتے ہیں جس سے آپ کو مقارز ملنے کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں تو نیچے ہے درج زیل خانے میں آپ اپنی پاسپورٹ سائی تصویر اپلوڈ کریں تو یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی ایک ایم بی کی تصویر اپلوڈ کرنی ہوگی نیچے اس خانے میں آپ نے اپنے شناکتی کارڈ کے فرنٹ حصے کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے اور دوسرے خانے میں آئی ڈی کارڈ کی بیک سائیڈ کی تصویر اپلوڈ کرنی ہوگی تو اس کے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ سے معلومات لی جائیں گی آپ کی کوالیفکیشن آپ کی تعلیم کیا ہے تو تو یہاں پر آپ اپنی تعلیم کے بارے میں لکھیں گے سیلیکٹ آویلیو پر کلک کرنے کے بعد تمام آپشنز آپ کے سامنے ہوگی جو بھی آپ کی تعلیم ہو وہ آپ لکھیں گے اگر آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی تقنیق کی تعلیم ہے ٹیکنیکل ایڈیوکیشن ہے تو نیچے آپ کو آپشن نظر آئے گا وہاں پر آپ وہ تعلیم جو آپ نے حاصل کر رکھی ہے ٹیکنیکل وہ لکھیں گے سامنے سیلیکٹ آویلیو نظر آ رہا ہے وہاں پر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد اگر آپ کاریگر ہیں یا کسی بھی ہنر میں مہارت رکھتے ہیں تو آپشنز میں سے موضوع جواب کا انتخاب کریں تو سیلیکٹ آویلیو پر آپ وہاں پر کوئی نہ کوئی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ ہنر رکھتے ہیں اس خانے میں آپ اپنی تعلیمی اصناد اپلوڈ کریں گے نیچے نظر آر تو یہاں پر آپ کی جو بھی تعلیم ہے ایڈیوکیشن ہے میٹرک ہے گریجویشن ہے جو بھی ہے وہ آپ کو درج کرنی ہوگی جیسے کہ اوپر آپ کو ٹیکنیکی تعلیم کے بارے میں پوچھا گیا ہے اگر آپ کے پاس اس کی کوئی سند یا ٹریننگ سیٹیفکیٹ ہے تو یہاں پر اس کی پک اپلوڈ کرنی ہوگی یاد رہے جو بھی پک اپلوڈ کرنی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک ایم بی کی ہو نیچے ہے اس خانے میں آپ کوئی بھی مساوی دستاویزات اپلوڈ کریں تو کوئی ٹیکنیکل ہوں یا اس کے ساتھ ملتی جلتی ہوں آپ کی اپنی اصناد تو وہ آپ وہاں پر ایڈ کریں گے جی یہاں پکچر پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ایڈ کرنی ہوگی اس کے بعد آتا ہے معلومات برائے رابطہ یہ معلومات آپ کے لئے اور بینک والوں کے لئے بہت ہی اہم ہیں آپ کو یہاں اپنا مکمل رہائشی پتہ دارش کرنا ہوگا جو بلکل ہی مناسب اور صحیح ہو آپ کو بلکل ہی صحیح دارش کرنا ہوگا اپنا مستقل پتہ یہاں پر لکھنا ہوگا تو اس کے بعد آپ کو ہم بتا رہے ہیں آپ بھی سن رہے ہیں تو برائے میرے بار انتوجہ سنیے گا اس کے بعد یہ رہائشی پتہ کس صوبے میں آتا ہے آپ شنز میں سے صوبے کا انتخاب کریں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہے تو آپ نے وہاں پر پروینس لکھنا ہے تو پریزنڈ ڈسٹریکٹ اس کے بعد آتا ہے تو جس موجودہ انزلہ میں رہ رہے ہیں وہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے تحصیل لکھنی ہے تحصیل کو سلیفٹ کرنا ہے کہ آپ کی تحصیل کون سی ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہوگا اس کے بعد اگر آپ کا مستقل رہائشی پتہ ہے تو مختلف ہے تو اس کھانے میں دائش کرنا ہوگا مطلب آپ کا مستقل اور پتہ ہے اور آرزی پتہ اور ہے تو آپ یہاں لکھیں گے اور پھر جیسا کہ عمل کو دراتے ہوئے رہائشی پتے کو صوبے کو ہاتھ چیز کے نام کو دوبارہ لکھنا ہوگا تو جو آپ نے اوپر لکھا وہی سیم ٹو سیم نیچھے لکھنا ہوگا یہاں پر اپنا زیر استعمال اگر آپ کے ٹیلی فون لگا ہوا ہے تو اس بھما کوڈ کسی کا زیرو ایک ایڈ مطلب جو بھی ہوتا ہے آپ کو وہ کوڈ لکھنا ہوگا تو نیچے آپ کو اپنا پرسنل موبائل نمبر لکھنا ہوگا اس خانے اس کے نیچے ہے اس خانے میں رابطے کے لیے متبادل نمبر دہش کریں مطلب اگر آپ کا نمبر نہیں لگ رہا اور گھریلو نمبر بھی نہیں لگ رہا تو آپ کسی ایسے کا نمبر دیں جو اس کے بعد موجود ہو اور وہ آپ سے رابطہ ممکن کرا سکے تو یہاں نیچے آپشنز پر یہ جو نظر آ رہا ہے اس پر آپ کو وہ نمبر لکھنا ہوگا اس کے بعد آپ کا ذات ٹھیک ہے تو یہاں پر اپنے اس کے بعد جو آپ نے موبائل نمبر لکھا ہے کیا وہ آپ کا ذاتی ہے تو وہاں پر آپ کو یس اور نو کا جواب دینا ہوگا اس کے بعد اپنی ای میل اڈریس لکھیں اگر آپ کا کوئی ای میل اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو وہ دارج کریں گے اگر ہے درواز لازم نہیں ہے تو نیچے اس خانے میں اپنی رہائشی حیثیت دارج کریں کہ آپ جس مکان میں رہ رہے ہیں وہ قرائے کا ہے یا وہ آپ کا ذاتی ہے تو یہاں پر سلیکٹ ایویو پر کلک کرنے کے بعد آپ کو وہ سلیکٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ سے کاروباری معلومات حاصل کی جائیں گی اس ایکشن میں آپ اپنے کاروبار کے مطالق درج کریں اس کاروبار مرکزی نویت کیا ہے کہ جو کاروبار آپ کر رہے ہیں وہ کس نویت کا ہے تو آپ کو اپنے کاروبار کی نویت درج کرنی ہوگی آپ کا کاروبار کس شعبہ سے تعلق رکھتا ہے تو آپ کو اپنے کاروبار کا شعبہ لکھنا ہوگا کہ آپ کاروبار کی کس شعبہ سے وابستہ ہے تو نیچے ہے آپ کے کاروبار کا زیلی شعبہ کیا ہے تو ہر کاروبار کا اپنا شعبہ ہوتا ہے تو آپ کو شعبہ لکھنا ہوگا اپنے کاروبار کا نام کے بعد ہے آپ نے جو کاروبار منتخب کیا اس کے بارے میں تفصیلات درش کریں تو نیچے نیچلے پیج پر آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا جی یہ آپشن نظر آ رہا ہے تو یہاں پر آپ اپنے تفصیلات لکھیں گے اپنے کاروبار کی نیچے اپنے کاروبار کا پتہ درش کریں اگر کاروبار ہی پتہ نہیں ہے تو گھر کا پتہ درش کریں تو اگر آپ نے ابھی تک کاروبار سٹارٹ نہیں کیا تو آپ کو یہاں پر اپنے کاروبار کا پتہ نہیں لکھ سکتے تو اپنے گھر کا پتہ لکھ لیں آپ جس صوبے میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا شروع کر چکے ہیں تو اس صوبے کا نام لکھیں نیچے آپ کو اس صوبے کا نام لکھنا ہوگا آگے آتا ہے اگلے خانوں میں کاروبار ہے کہ زلہ اور تحصیل درج کریں نیچے آپ کو پروینس اور ڈسٹرک درج کرنا ہوگا کہ نہیں ڈسٹرک اور تحصیل درج کرنی ہوگی تو جس ڈسٹرک میں آپ کام کرتے ہیں اور جس تحصیل میں آپ کا کام آتا ہے تو وہ سلیکٹ کریں گے آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کا کاروبار ریجسٹر ہے یا نہیں آپشن میں سے موضوع جواب درست جو درست ہوگا وہ سلیکٹ کرنا ہوگا تو اگر آپ نے کاروبار ریجسٹر کر رکھا ہے تو یس پر کلک کریں گے ایدروائز نو پر کرنا ہوگا آپ کے کاروبار کی قسم کیا ہے جیسے کہ پارٹنرشپ ہے یا لیمیٹڈ کمپنی اس میں سے بھی موضوع جواب سلیکٹ کرنا ہوگا نیچے یہاں اپنے کاروبار کے کسی بھی جوٹیلٹی بل کا سارف نمبر درج کریں تو یہاں پر آپ کو آپ کے بل کی کنزیومر آئی ڈی لکھنی ہوگی نیچے اگر آپ کے کاروبار کا نیشنل ٹیکس نمبر بنا ہوا ہے تو اسے درج کریں اگر بنا ہوا ہے ٹیکس نمبر تبھی درج کرنا ہوگا ایدروائز اس کی کوئی اشد ضرورت نہیں ہے ہاں جی تو آپ کو یہاں پر وہ نیشنل ٹیکس نمبر لگنا ہوگا نیچے اگر آپ یا آپ کے بزنس پارٹنر کمپنی کے نام پر کوئی گاڑی ریجسٹر ہے تو یا اور نو کا انتخاب کریں تو اگر ہے تو آپ کو سلیکٹ کرنا ہوگا یا اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں نو کر دیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس واقعی ریجسٹر ہے تو اس کی دستاوی ذات کی پک بھی آپ کو یہاں پر اپلوڈ کرنی ہوگی تو پک اپلوڈ کرنی ہے یاد رہے وہ صرف اور صرف ایک ایم بی ون ایم بی پر وہ پک مشتمل ہو تو یہاں پر آپ بروز کر دیں گے اس کے بعد آتی ہیں کرز کی تفصیلات اس سیکشن میں آپ اپنے کربار کے متعلق معلومہ درج کریں ساب سے پہلے آپ کو اپنے مطلوبہ کرز کی نویت درج کرنی ہوگی کہ آیا کہ آپ کو کتنا کرز ضرورت ہے آپ کو کس پیمانے کا کرز درکار ہے اس کی مد کا انتخاب کرنا ہوگا کرز کی رقم کو تین درجوں میں تقسیمیں کیا جاتا ہے ایک میں پہلا آتا ہے ایک لاکھ سے دس لاکھ کا کرز دوسرا دس لاکھ سے ایک کروڑ کا کرز تیسرا ایک کروڑ سے ڈھائی کروڑ تک کا کرز شامل ہے تو آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ لکھ لیں گے آپ کتنے سالوں میں کرز کی ادائیگی کریں گے تو نمبرز آف یئرز آپ نے لکھنے ہیں مدد کب تک کلیر کریں گے کربار کی کل لاغت کا تخمیہ روپیوں میں درج کریں تو آپ کے کربار پر جتنی بھی لاغت آئی وہ آپ کو گنتی میں لکھنے ہوں گے آپ کو بینک سے کرز کے لئے کتنی رقم درکار ہے ہندسوں میں لکھیں تو آپ کو وہ بھی گنتی والے الفاظوں میں لکھنے ہوں گی تو پھر اسی رقم کو الفاظ میں لکھیں تو آپ کو وہ الفاظ میں لکھنے ہوں گے تو آپ کے ساتھ اس کے ساتھ یہ بھی لکھنے آپ کے کربار ذاتی وسائل سے کتنے فیوزر لگم رقم لگا رہے ہیں تو آپ نے اپنی طرف سے کتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ آپ کو لکھنی ہوگی یا اپنے ذاتی وسائل لگا جانے رقم کھول رقم درج کرنی ہوگی آیا کہ آپ نے کتنی رقم انویسٹ کی تھی اس کی ٹوٹل اماؤنٹ لکھنی ہے تو سیکورٹی کی تفصیلات یہاں پر آپ کو درج کرنی ہے یہ سیکشن بہت ضروری ہے یہ صرف اور صرف دس لاکھ سے اوپر والے کرز لینے کے لئے ہے کرز لینے کے لئے اب بینک کو گھرنٹی کے طور پر کس نویت کی سیکورٹی دیں گے آپشن میں کسی پر کلک کریں تو یہاں پر آپ کو کوئی آپشن سیلیکٹ کرنا ہوگا آپ مثال کے طور پر آپ ایک زمین سیلیکٹ کر لیتے ہیں آپ نے جس اساسے کا بطور سیکورٹی پیش کرنا ہے اس کو وہ تفصیلات دیں گے اگر آپ کی زمین لکھی ہے تو وہ آپ کو اس کی جگہ بتانی ہوگی کہ وہ کہاں پر ہے کتنی ہے کیسی ہے وہ آپ کو یہاں پر مکمل تفصیل درج کرنی ہوگی پھر پیش کی گئی سیکورٹی کی مالکانہ حیثیت کا انتخاب کریں کہ آیا کہ وہ آپ کی اپنی ہے یا کسی کسی کی ہے اور آپ بطور گارنٹی دے رہے ہیں سیکورٹی پیش کر رہے ہیں آخری خانے میں پیش کردہ سیکورٹی کی دستاویزات کا اپلوڈ کرنا ہوگا تو آپ کو اس زمین کے کاغذات کی فوٹو اپلوڈ کرنی ہوگی جی ہاں نیکسٹ آتا ہے بزنس پلان یہ آپ کے بزنس پلان کے مطلب ہے اگر آپ نے درخواست پر کرتے ہوئے نئے کاروبار کا انتخاب کیا تھا تو آپ کو اپنی سکرین پر یہ سیکشن نظر آئے گا ادروائز یہ سیکشن نہیں ہوگا ساب سے پہلے اپنے موجودہ آسہ سجاد کی لاغت کا تخمیہ دہج کریں کہ آپ جو کاروبار کرنے والے ہیں اس کی لاغت کتنا ہوگی آپ کے کاروبار کی اپتائی سیٹ اپ پر کتنی رقم لگے گی جو آپ سیٹ اپ شروع کرنے والے ہیں اس کی لاغت کا تخمیہ آپ کو نچلے خانے میں درج کرنا ہوگا جی یہ اوپر جو آپ کو خانہ نظر آ رہا ہے وہاں پر ٹوٹل خرچ کرنا ہوگا لکھنا ہوگا اس خانے میں اپنے کاروبار کی مہانہ متوقع آمدنی روپیوں میں درج کر رہے ہیں تو آپ جو کاروبار سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کی آپ کو مہانہ کتنی آمدنی ہوگی وہ اوپر والے خانے میں لکھنا ہوگا یہ آپ پہلے ہی اوپر فل اپ کر چکے ہیں تو آپ کو سیم ٹو سیم فل کرنا ہوگا آپ کو کاروبار سے مطالع کتنے سالوں کا تجربہ ہے وہ بھی لکھنا ہوگا تجربے کے سند یا لیٹر اپلوڈ کرنے ہوں گے ان کی پکس بھی آپ کو اپلوڈ کرنی ہوں گی تو نیکسٹ آتا ہے اپنے کاروبار کی فیزیبیلٹی رپورٹ اپلوڈ کریں فیزیبیلٹی رپورٹ آپ خود یا کسی فنانس کمپنی یا ایکسپرٹ سے بنوا سکتے ہیں یہ بلکل ویسے ہی بنتی ہے جیسے کہ سی وی بنتی ہے تو آپ اس کی ایک پک اپلوڈ کریں گے اگر آپ نے درخواست پر کرتے ہوئے آپشن میں پہلے موجود کاروبار کا انتخاب کیا ہے تو اب آپ کی سکرین پر یہ سیکشن نظر آئے گا اپنے کاروبار کے موجودہ اساس اجات درج کرنے ہوں گے یہاں پر اس کے بعد آتا ہے اپنے قائم اساس اجات درج کریں تو یہاں پر آپ کے اساس اجات پہلے سے لکھنے ہوں گے یہاں اپنے موجودہ اخراجات درج کرنے ہوں گے کہ آپ کے کیا اخراجات آ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنے طویل علمیاد واجبات جو آپ نے قرض دینا ہے وہ لکھنا ہوگا اپنے ذاتی وسائل سے کاروبار پر لگائے جانے والی رقم درج کریں آپ نے جو انویسٹ کی تھی وہ لکھنی ہوگی نیچے اس خانے میں اپنے کاروبار کی مہانہ آمدنی روپیوں میں لکھنی ہوگی کہ جو آپ بزنس کر رہے ہیں اس کی منتلی آپ کو کتنی بجت ہو رہی ہے وہ اس خانے میں آپ کو لکھنی ہوگی یہاں اپنے کاروباری اخراجات روپیوں میں درج کرنے ہوں گے پھر اپنے مہانہ کاروباری بلاواستہ اخراجات درج کرنے ہوں گے اور یہ بھی آپ پہلے اپلوڈ اوپر فل اپ کر چکے ہیں تو آپ کو سیمٹو سیمٹ کرنا ہوگا تو دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل وہی سوالات ہیں جو پہلے ہی پوچھے جا چکے ہیں تو کوشش کرنی ہے آپ نے یہ سیمٹو سیمٹ کرنے ہیں کوئی بھی کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی یہاں پر آپ کی غلطی کو پکڑا جا سکتا ہے اور آپ کی درخواست کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے تو پھر آخری جمع کروائی جانے والی گوشوارے کی تصویر تو جو آپ نے ٹیکس دیا تھا اس کی پکس آپ کے پاس ہوں گی تو وہ اپلوڈ کرنی ہوں گی تو اس کے بعد اپنے تین سالہ مالی گوشوارے کے بینک ریکارڈ کی تصویر اپلوڈ کریں تو جو آپ نے ٹیکس پہ کیا تھا وہ اس کی کاپی کی پک اپلوڈ کرنی ہوگی اگر آپ پہلے سے کروبار کر رہے ہیں تو اس کی چیمبر یونین یا تجارتی ادارے کی طرف سے تجویز دی کے خط کی تصویر اپلوڈ کرنی ہوگی اپنے کروبار کی فیجبلیٹی رپورٹ اپلوڈ کریں تو یہ آپ کو اپلوڈ کرنی ہوگی فیجبلیٹی رپورٹ آپ کو دیا کسی بھی فنانس کمپنی یا ایکسپرٹ سے بنوا سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے پہلے سے لیے گئے کاج کی تفصیلات اس سیکشن میں آپ پہلے سے لیے گئے کاج کی تفصیلات درج کریں گے کیا آپ یا آپ کے کسی والدین یا شریک کے حیات میں سے کوئی لونڈیفالٹر ہے یا نہیں تو وہ آپ کو یا سو نو میں کرنا ہوگا لونڈیفالٹر کے متعلق تفصیلات بھی درج کرنی ہوگی کہ آپ کے کس رشتہ دار والدین یا شریک کے حیات میں سے کسی نے کرز لیا ہے تو کیوں لیا تھا اور اب ہی تک اس کو کیوں نہیں ادا کیا گیا تو جس بھی بینک سے لیا گیا تھا اس کا نام بھی آپ کو نیچے درج کرنا ہوگا یہاں بٹن نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو درج کرنا ہوگا حاصل کردہ رقم روپیوں میں لکھیں جتنی بھی ٹوٹل رقم آپ نے لی تھی وہ آپ کو درج کرنی ہوگی کرز کے بکیا واجبات درج کریں تو جتنی رقم آپ نے بکایا دینی ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر لکھنی ہوگی اس کے بعد ہے حوالہ جات اس ایکشن میں محترم درخواست اوزار اپنی تصدیق کے لیے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کسی بھی دو افراد کی درج زیل تفصیلات درج کریں تصدیق کنندہ کا موبائل نمبر اور شناکتی کا نمبر درج کرنا ہوگا اس کا عمل کو دھراتے ہوئے آپ دو بار لکھیں گے ریفرنس ون یہاں پر آپ کو اس کا نیم نیچے اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر اور فون نمبر لکھنا ہوگا اور ریفرنس ڈو میں بھی آپ کو وہی کرنا ہوگا لیکن ریفرنس ڈو میں کسی اور افراد کا مطلب دو مختلف افراد کے آپ کو نمبرز فون نمبرز اور مکمل تفصیلات دینی ہوں گی تو اس کے بعد آپ سے فائنلی بیان حلفی لیا جائے گا بیان حلفی میں آپ کو اوپر سے ساری چیزیں پڑھی ہیں لکھی ہیں آپ نے توجہ سے یہ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ نے یہ سی این ای سی نمبر ڈیٹ آف ایشو ڈیٹ آف بیرث اور پرائمری فون نمبر آپ کو لکھنا ہوگا یہ آپ کا بیان حلفی ہے اس کے بعد آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے یہاں ٹک کریں پر یہاں پر ایک چھوٹا خانہ بنا ہوا ہے نیچے یہ میں آپ کو واضح کر کے بتا رہا ہوں یہ نیچے یہ ہاں یہ جو خانہ بن رہا ہے اس کو کلک کرنا ہوگا اس کا مطلب ہے آپ نے تمام ان کی شرائط کو قبول کر لیا ہے تو یاد رہے اس کو سب میٹ اپلیکیشن کو سب میٹ کرنے سے پہلے آپ اپنی اپلیکیشن فارم کو ایک بار پھر توجہ کے ساتھ پڑھ لیں تاکہ اس میں کوئی بھی غلطی کی گونجائش نہ رہی ہو تو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو اس کو لائک اور کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ